ایران نے سولہ جنوری کو صبح کے چار بچ کر ٹیس منٹ پر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر پنجگور میں راکٹس خیزات اٹیک کیا جس میں ایک عورت سمیت دو بچیوں کی جان چلی گئی ایک اس اٹیک کے دو دن بعد اٹھارہ جنوری کو صبح کے چھے بجے پاکستان انڈ ڈرونز اور فائٹر جیٹس کی مدد سے ایران کے صوبے سستان انڈ بلوچستان میں تقریباً پچاس کلومیٹر اندر جا کر اٹیک کیا جس میں نو دہشتگرد مارے گئے ناظرین ایران کو بینہ پاکستان کو اعتماد میں لیے یہ حملہ کیوں کرنا پڑا اور آگے اس کا نتیجہ ان دونوں ملکوں کی جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے یا نہیں پاکستان کو اس تمام واقعے کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے اس لئے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھئے گا نائنٹین فورٹی سان کے اندر ایران وہ دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے باقاعدہ طور پر پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا تاریخ میں ٹائم ٹو ٹائم ایران اور پاکستان کے تعلقات کے اندر اتار چڑھو دیکھے جاتے رہے ہیں لیکن زیادہ تر یہ تعلقات برادرانہ اور امن آمان کے ساتھ رہے ہیں لیکن حالیہ دنوں کے اندر ایران کے پاکستان کے صبح بلوچستان اندر موجود ایک علاقے پر میزائی حملے کے بعد تعلقات کافی کشیدہ ہو گئے ہیں ایران کے اس اچانک حملے کے اندر دو بچوں کی شہادت ہوئی جبکہ کئی لوگ زخمی ہو گئے اس حملے کو خود ایرانی ویڈیا نے بھی کور کیا اور پاکستان نے اگلے روز ایرانی سفیر کو مولک بدر کر دیا اور ایران سے بھی اپنا سفیر واپس بھولا لیا مزید یہ کہ پاکستان نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ایران کی سرادی حدود کے اندر داخل ہو کر اٹیک کیا جس میں نو دہشت گد مارے گئے جس پر ظاہر ہے کہ ایران بھی خاموش نہیں بیٹھنے والا کیونکہ کسی بھی ملک کو بینہ اعتماد میں لیے اس کے کسی شہری یا اس کے کسی علاقے پر حملہ کرنا نہ صرف غیر قانونی ہے انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ خود اس ملک کی خود مختاری پر بھی حملہ ہے جس سے دنیا کے باقی ملک اس ملک کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں اور اس طرح کے واقعات کا اثر دونوں ملکوں پر نہیں پڑتا بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑتے ہیں دوستو ایران نے اسی مہینے میں تین اٹیکس کیے ہیں پہلا حملہ انہوں نے ایراک میں کیا جہاں ایران کے بکون انہوں نے موثفات کے دو ایجنٹس کو ٹارگٹ کیا دوسرا حملہ انہوں نے کیا سیریا میں ان پروکسیز کے خلاف جو بشار الحسن کے خلاف لڑ رہے تھے پر جیسا کہ ایران سیریا کو سپورٹ کر رہا ہے تو ایران کا کہنا تھا کہ انہوں نے ان پروکسیز کے خلاف ایکشن لیا ہے پر تیسرا اور فائنل اٹیک انہوں نے کیا پاکستان کے صوبے بلوچستان کے زلہ پنجگور میں اس میں انہوں نے ٹارگٹ کیا ان گروپس کو جو ایرانی فوجیوں کے قتل میں ملوث تھے یہ جو ایریا ہے سستان اور بلوچستان کا یہ پورا ایک سمگلنگ روت ہے اب آئے روز سمگلرز کی پولیس کے ساتھ رینجلز کے ساتھ اور ایرانی فوج کے ساتھ کشید گی چلتی رہتی ہے انہی گروپس کی طرف سے ایران پر اٹیک ہوتا ہے جہاں پر ایران کے گیارہ پولیس والے مارے جاتے ہیں اب ایران اس حملے کا بدلہ لینا چاہتا تھا اگر آپ غور کریں تو ایشیا میں اور ریڈی جنگ کا مرکہ لگا ہوا ہے چاہے وہ وزہ اور اسرائیل کا پاملہ ہو یا ہوسی باغیوں کا امریکی کارکو شپس پر اٹیک ہو ان سب کو دیکھتے ہوئے ایران نے بھی پاکستان پر راکٹس کے ساتھ اٹیک کر دیا اور کلیم کیا کہ انہوں نے جیشل عدل کے ٹیرورس کو ٹارگٹ کیا ہے دوستو ایران کو بھی یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ پاکستان اس کا برادر اسلام ملک ہے اگر وہاں پر سچ میں کوئی ٹیرورس موجود تھے تو ایران اس کی ایر فارمیشن پاکستان کے ساتھ شیئر کرتا اور پاکستان ان گروپس کے خلاف ایکشن لیتا ناظرین ایران کے خود حملہ کرنے سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ ایران کو پاکستانی گورنمنٹ اور میلٹری اسٹیبلشمنٹ پر بلکل بھی اعتماد نہیں ہے اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی حکومت ان گروپس کو ایران پر حملہ کرنے سے روک سبتی ہے اسی لئے ایران کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا کیونکہ ایران کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا تو اس نے خود ہی ان گروپس کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا ناظرین دونوں ملکوں کی مالی عادت کچھ ٹھیک نہیں ہے ایران پر امریکن سینشنز لگی ہوئی ہیں اور پاکستان اپنے پولیٹیکل کرائسس سے گزر رہا ہے اسی لئے یہ دونوں کنٹریز جنگ ایفورڈ نہیں کر سکتی لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ جنگ ایفورڈ نہیں کر سکتے تو آپ جواب دینے سے کاسر ہیں اگر ایک تھپڑ سامنے سے آئے گا تو ایک تھپڑ ادھر سے بھی آئے گا یہی میسیج ہے آج کی ویڈیو کا آپ کو اس ویڈیو سے کافی چیزوں کی کلارٹی ملی ہوگی آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس خدے کی جیو پولیٹیکس کس طرف جا رہی ہے انڈیا اس حملے کو کس طرح دیکھ رہا ہے اور کیا امریکہ اس اٹیک کے بعد ایران پر مزید پابندیاں لگائے گا اپنے قیمتی رائے کا کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ